دوستو اگر آپ کی مچھلی بھی بزاری ٹیسٹ والی نہیں بنتی تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے کیونکہ میں اس میں آپ کو ایسی زبردست مچھلی مسالے کی ریسپی بتاؤں گا نا کہ آپ کو مزا آ جائے گا اور ہمیشہ آپ کی مچھلی بھی بزار کے ٹیسٹ والی بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست جگنو جان اور آپ دیکھ رہے ہیں جگنو فور دوستو آج جو ہم مچھلی مسالے کی ریسپی بنائیں گے نا آپ اس کو بنا لیں چاہے گریل کریں چاہے فرائی کریں چاہے آپ اس سے کوئی بھی ترکیب لگائیں اس مسالے کے ساتھ بہت مزیگی مشلی بنے گی دو ٹیبل سپون ہم نے لینا ہے سفید زیرہ یہ کھڑے مسالے ہیں باقی جو مسالے ڈلیں گے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا دو ٹیبل سپون سفید زیرہ اور اسی طرح آپ لیں گے دو ٹیبل سپون سابود دھنیا ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون زیرہ دو ٹیبل سپون سابود دھنیا یہ تقریباً دو کلو کی مشلی آسانی سے سے بن جائے گی ایک ٹی سپون ہم نے اس میں شامل کی ہے اجوائن سابود اجوائن شامل کی ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون ہی ہم اس میں میتھرے شامل کر رہے ہیں آپ یہ مت سوچنے بیٹھ جائے نا کہ یہ میں آپ کو اچار کی ریسپی بتا رہا ہوں یہ مچھلی کے مسالے کی پرفیکٹ ریسپی ہے میں نے خود ٹرائی کی ہے بہت ہی اٹھینٹیک ہے بہت مزیدار ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون سوف اور یہ سارے کھڑے مسالے ہم ایک مکسر میں شامل کریں گے بلینڈر میں اس کو بلکل فائن پاؤڈر بنا لیں گے یہ دیکھیں جی فائن پاؤڈر ہم نے بنا لیا اور اب ہم اس میں کچھ پیسے ہوئے مسالے شامل کریں گے جو آلریڈی ہمیں پیسے ہوئے مل گئے تھے جس میں ہاف ٹیبل سپون اچھی کوالٹی کا گرم مسالہ جب آپ مچھلی فرائی کرتے ہیں یا گریل پر بناتے ہیں تو اس کے لیے گرم مسالے کا استعمال بہت ضروری ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہی کشمیری لال مرچ یہاں پر میں نے یہ کشمیری لال مرچ رنگ کے لیے استعمال کی ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہی یہاں پر ہم پیسی ہوئی لال مرچ شامل کریں جو کہ سپائسی ہوتی ہے تیکی ہوتی ہے اور اب ہم اس میں ایک ٹی سپون ہلدی پورڈر بہت اچھی کوالٹی کی ہلدی جو خود پیسواہی ہے میں نے وہ شامل کی ہے اس سے ان مسالہ جات سے ہی ٹیز بنتا ہے آپ نے گرم مسالہ جو بھی مسالہ استعمال کریں گے اچھا استعمال کرنا ہے ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے ٹاٹری پورڈر ٹھیک ہے ٹاٹری بزار سے مل جاتی ہے یہ کھٹاس کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ مسالوں کا پریزرویٹیو بھی ہوتا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک نمک کی مقدار مسالے میں نہ ہونے کے برابر شامل کی جاتی ہے کیونکہ جب آپ مشلی خریدتے ہیں یا مشلی بزار سے لاتے ہیں تو اس کو پہلے نمک لگا ہوتا ہے نہ بھی نمک لگا ہو تو آپ اس کو نمک والے پانی میں ڈپ کرتے ہیں تو باقی کا جو نمک ہے ہم مشلی کو مسالہ لگاتے ہوئے شامل کریں گے مجھے امید ہے یہ مسالے کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی ایسے ہی بہت سارے مسالوں کی ویڈیوز بریانی, کورما, چکن, تکا اور بہت سارے مسالوں کی ویڈیوز جگنو فوڈ پر موجود ہے اس سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مچھلی کو مسالہ کیسے لگائیں گے اسی مسالے سے ایک ترکیب بنائیں گے جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ